اسلام علیکم جہیند میرے بھائیوں میں آپ کی بہن سیدہ ناہیدہ خادری جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں نائن فیبوری سنڈے انہیں اتوار کا دن ہے اور سب سے پہلے میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے اس ویڈیو کا آپ لوگ شیئر کریے کیونکہ آپ کا شیئر کرنا بھی ایک لیکی ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کئی سارے لوگ کے آپ میں ویڈیو جا سکتا ہے جس کی وجہ سے کہیں سارے مستحق مجبور بیواؤں کی یسیروں کی مدد ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے آفس پر جو بہنیں آئیں ہیں اس میں سے چار بہنیں جو ہے جو بیواؤں ہیں اور ایک بہن بہت زیادہ مستحق اور مجبور ہے جن کے شوہر بیمار ہے اس وقت گھر پر ہے زیادہ کام نہیں کر سکتے اس وجہ سے بہن بہت زیادہ مجبور ہے اور یہ تو چار بہنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جار یہ چار بہنیں بیواؤں ہیں کام عمر میں بیواؤں ہونے کے لئے ہیں ان کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے ویسے تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی عورت کام عمر میں بیواؤں ہوتی ہے تو نہ وہ اپنے مائکے کی ہوتی ہے نہ ہی کوئی اپنے سسرال کی ہو سکتی ہے بس ان کے زیدہ کی ایک بہت زیادہ مجبور اور بہت زیادہ مستحق طریقے سے گزرتی ہے تو بس یہ بہنوں کو ہٹ مہینہ خدمت تیخل خوشن کی طرف سے راشن دیا جاتا ہے جیسے کہ چاہوں کا تھیلہ اور ساتھ میں پانچ سو روپے کا کرانے کا آئٹم دیا جاتا ہے ٹوٹل ایک ایک عورت کو ہمارے خدمت تیخل خوشن کی طرف سے پندرہ پندرہ سو روپے کا راشن دیا جاتا ہے تو اس بار بھی ان لوگوں کا راشن ختم ہو چکا ہے لاسٹ مد میں بھی ہم نے راشن دیا تھا اس بار بھی ان لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کے ہاتھوں میں یہ پورے دیٹ سیٹیفیکٹس ہیں ان کے شہر کے دیٹ سیٹیفیکٹ ہیں اور یہ ان کا آدھر کارڈ ہے آپ کا بتا ہوں ان کا دیٹ سیٹیفیکٹ ہے آدھر کارڈ ہے ان کا بھی دیٹ سیٹیفیکٹ ہے اور ساتھی میں آدھر کارڈ ہے آپ کا بتا ہوں ان کا بھی دیکھیں آپ دیٹ سیٹیفیکٹ ہے آدھر کارڈ ہے آپ کا بتا ہوں ان کے شہر بیمار ہیں ان کا آدھار کارڈ اور پورے دوائیوں کے سلپ سین کے شورٹ جو اس وقت دوائیوں یوز کر رہے ہیں بہت زیادہ بیمار ہیں بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ ٹوٹل یہ پانچ مہنوں کو ساڑھے ساتھ ہزار پے کی مدد کی ضرورت ہے ایک ہی بہن کو پندرہ پندرہ سو روپے کا راشن دیا جاتا ہے جس میں سے ٹوٹل پورے پانچ مہنوں کی بلا کر ساڑھے ساتھ ہزار پے کی مدد ہو رہی ہے تو بس اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ڈائرک آ کر بھی مدد دے سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ چاہوں کے دھیلے بھی دے سکتے ہیں یا پھر کرانک ایٹم کی بھی پانچ پارسلز بنا کر بھی لاکر ایک ایک گھر کے لیے ایک پارسل ساتھ دے ساتھیں یا پھر ہزار دوہزار پانچ سو جیسے آپ سے ہو سکا ان کے لیے آپ لوگ مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ایسے بیواؤں کی مجبوروں کی مدد کرنا بہت بڑا نیک کام ہے بہت بڑا ساپ کا گام ہے کیونکہ ان کے چھوٹے جو ماسم بچے وہ بھی جب کھانا کھاتے ہیں تو برابر ان کی بھی دعا آپ کو لگتی ہے بس میں یہ چاہوں گی کہ ایسے مجبور بہنوں کی آپ لوگ سے جیسے ہو سے کہ آپ لوگ مدد کریے اور ایک خصوصی بات میں آپ لوگ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آگر آپ کسی کے ذریعے ہمارے تک مدد بھی جا رہے ہیں تو یہ ریسیب لینا ضرور لیجے آپ ان سے کیونکہ اس کے پر ہمارا کانٹیک نمبر بھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پر کانٹیک کر کے بھی ہم سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو مدد بھی جائیے وہ ہم تک پہنچیے ایسے غریب لوگ کی مدد ان تک پہنچی ہے نہیں پہنچی آپ کو معلوم ہو جائے گا اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ریسیب بت لانے کا محصد ہمارا یہ ہے کہ آپ لوگ جسے کہ کئی ساری لوگ ہیں جو ہیدر آباد میں رہتے پر بھی بہت زیادہ مصروفیات رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ یہاں تک آ کر مدد نہیں دے سکتے ہیں تو کسی کے رشتدار کے ذریعے کسی اپنے پیچھانت مالے لوگوں کے ذریعے مدد دینا چاہتے ہیں یا پھر باہر جو لوگ رہتے ہیں انڈیا کے باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ بھی چاہ کر بھی اگر اپنے آپ نہیں دے سکتے تو اپنے رشتداروں کو کہتے ہیں کہ پھلانے جا کر کسی غریب کی مدد دے دیجئے لیکن آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں بیچ میں وہ تو یا تو مدد اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں یا ان کے دل میں ان کی نیت نہیں ہوتی ہے بڑھ کر آگے دینے کی تو بس میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کی نیت دینے کی ہے تو جل سے جل ان کی مدد ان تک پہنچانے کی کوشش کریے کیونکہ بیچ کے لوگ جو ہوتے ہیں یا تو ان کی نیت نہیں ہوتی دینے کی یا تو پھر وہ ترسہ ترسہ کے دینا اپنے وقت کے حساب سے کام کریں گے پرسمجہ کر دیں گے دو دن کے بعد دیں گے تو اس طرح سے بیچاری مجبور عورتیں کی انتظار میں دیں کہ ہماری مدد کب آئے گی کب ہمیں مدد ملے گی ان لوگ کے مجھے کاؤز آتے رہتے ہیں تو بس میں آپ لوگ سے ایک ہی مہربانی کی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مہربانی کر کے اگر آپ لوگ ڈیریکٹ دینا چاہتے ہیں ریارک بھی دیجئے یا پھر کسی کے ذریعے بھی اگر آپ بھی جا رہے ہیں تو ان سے کہیے کہ جل سے جل یہ مدد ان تک پہنچا دیجئے ٹھیک ہے خدا حافظ جائے ہند آپ لوگ بلو مجھے اسلام علیکم بھیا ہم لوگ کی مدد کریے ہمیشہ ہر مہنے میڈم مہنے کو ہمارے کو راشن دیتے اس مہنے میں بھی راشن دینے اسلام علیکم بھیا ہمارے مدد کریے ہر مہنے اسلام علیکم میڈم مہنے میں مہنے مہنے کو راشن دیتے آپ لوگ بھی مہنے مہنے کو مدد کرتی یہ مہنے میں بھی مدد کیجئے بس ہی بہنے چاہتی کہ ہر مہنے جس طریقے سے لوگو راشن دیا جاتا ہے اس مہنے بھی آپ لوگ اگر مدد دیں گے تو مہربانی ہوگی